بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين حقیقی معلومات کے ساتھ خاضرِ صدمتوں آپ کو پتہ ہے کہ میری گفتگو کا خلاصہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے تو آج میں حقیقی معلومات کے اوپر ایک نفسیاتی مسئلہ لے کر آیا ہوں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کافی کامیاب ہو جائیں گے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں لڑائی جگڑے فسادات ہو رہے ہیں اس کی بہت ساری وجہ ہماری اپنی بھی پیدا کر دیا ہم اثر میں کبھی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کبھی کسی چیز کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور جب ہم یہ مسئلہ بناتے رہتے ہیں تو ہم حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہے ہمیں عادت کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ حقیقی طور پر سوچنا چاہیے کہ فلانا شخص فلان فلان شخص ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں حقیقت جگہ پہ آکے سوچنا چاہیے تو جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اس کی بات کو بڑے تحمل سے سنیں کوئی بھی آپ کا دشمن بھی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو تحمل سے سنیں اور آپ اس میں سے دیکھیں کہ اس بندے کیا آپ کے بارے میں کیا خیال آتا ہے اور چاہتا کیا ہے اس کا وجہ کیا ہے لیکن ہم نہ اس کی بات کو دیان سے سنتے ہیں ہم اپنی مرضی سے ہی اپنے پاس سے ایک اس کے بارے میں ایک رائے قیم کی ہوتی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہو لیکن ہم نے اپنے پاس سے رائے قیم کر کے اس کے بارے میں ہم نیگٹیف سوچ رہے ہوتی ہیں ضروری نہیں کیسا ہوتا ہے ہم اپنے پاس سے رائے قیم نہ کرے بلکہ اس کی باتوں کو تو حمل سے سنیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیچ میں بہت ایسی باتیں مل جائیں گی کہ اس کی جڑکی پرشانی کی اصل وجہ کی ہے اور آپ دشمنوں کو بھی دوست بنا سکتے ہیں لیکن ہم دوستوں کو دشمن بنا لیتی ہیں اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم جب نفسیاتی طور پر ہم کسی چیز کی ہماری عادت کا عیصہ بان جائے تو ہم بہت نقصان دیوتی ہیں فرض کیا میری ایک شخص کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جگڑا ہوتا ہے پرشانی ہوتی ہے کوئی بھی لڑائی جگڑا ہوا اس شکل کی ملتا جلتا آدمی جب مجھے بزار میں جب کہیں بھی ایسی جگہ نظر آئے گا اس کی شکل جیسا تو مجھے خام خواہ اس سے نفرت ہو جائے یہ کیا ہے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے حالانکہ وہ شخص اور تھا جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی ہے تو جو اس کی ہم شکل بندہ آپ کو نظر آئے گا آپ کو وہ بھی برا لگے گا حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے اس لیے آپ نے بڑے تحمل سے بندے کی بات سنگی اور اس کے اندر دیکھنا ہے کہ اس بندے کی وجوہات کی ہیں جب آپ کسے کی بات سنیں گے تو آپ کو کام از کام یہ پتہ چال جائے گا کہ یہ بندے کے آپ کے بارے میں کیا خیال آتا ہے یہ بندے کس چیز سے آپ سے آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے آپ غور نہیں کرتے آپ غور کیا کریں کہ یہ بندہ آپ کے بارے میں کس قسم کی رائے رکھتا ہے کیا چاہتا ہے اس کی ارمان کیا ہے وہ جو بات سب سے پہلے کریں وہ سمجھے وہ بات کے اندر کوئی وزن ہے یعنی ایک مندہ سلام کرنے کے بعد آپ خموش رہیں آپ اس کی باتیں سنیں وہ جو جو باتیں کرتے ہیں وہ ہی اہمیت کی عامل ہوتی ہیں فرض کیا میرے پاس ایک آدمی آیا ہے انجان پرشان آل ہے تو میں تب ہی اس کو اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ جب وہ میرے ساتھ بات کریں جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ آئے آپ سلام اس نے کیا آپ سے اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھے حال چال پوچھیں پھر اس کی باتیں آپ زیادہ سنیں اپنی کم سنائیں جب آپ زیادہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ اس کی باتوں کے اندر کون کونسی باتیں یہ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ اس کی دلچسپی کا مرکز کونسی چیزیں ہیں اور نہ پسندی تے چیزیں کونسی پھر آپ اس کے اوپر برک کر جب آپ سنیں گے ہی نہیں تو آپ کو ایسا نہیں پتہ چلے آپ اس کو زیادہ موقع دے بولنے گا کہ وہ آپ کو پتہ چال جائے گا کہ اس بندے کے اندر کیا فلمیں چار رہے ہیں کیا چیزیں چار رہے ہیں کیا عرمان چار رہے ہیں آپ کم بولیں اس کو زیادہ بولنے کا موقع دیں اگر آپ بولتے جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے وہ تو پھر آپ کی سوال کا جواب دے گا اگر آپ کسی کو پرکھنا چاہتے ہیں کس بندے کی کیا وجوات ہیں کہوں یہ ایک علاج بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزاز بھی ہے کہ آپ اس کو موقع دیں تاکہ آپ اس کے مطابق زندگی گزار سکے کہ بندہ جب آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کی باتیں سنیں گے سلام کرنے کے بعد اس کے حال عبار پوچھیں گے تو وہ مختلف اپنا غام کچھ بھی شیئر کرے گا آپ کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بندے کی پرشانی کا مرکز کی ہے دوسری بات جب بھی آپ سے کوئی بندہ تل کھلے جے میں بات کرے گسے میں بات کرے تو آپ لڑائی جگڑے کے اوپر نہ اترایا کریں بلکہ جب وہ بات مکمل کر لے تو آپ کہیں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرے خیال میں ایسا کرنا بہتر ہے اس کی بات کو نظر انداز بلکل کر دینا ہے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے آپ اس سے کہے کہ آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن میرے خیال میں ایسا ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا دیکھنا وہ بندہ آپ کی باتوں کو بڑے تیان سے سنے گا ہمیشہ دوسروں کی باتوں کو گھور سے سنیں اور اس کے زیادہ سے زیادہ وہ اپنی جب باتیں کرنا شروع کر دے گا تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ اس کی کن کن چیزوں کے اندر جلچس بھی ہے اور کن کن چیزوں سے یہ بندہ نفرت کرتے ہیں دو چار ملاقاتوں میں آپ کا سارا بائیو ڈیٹا آپ کے سنے آ جائے گا تو ہمیشہ لڑائی جگڑا ہی کرتے ہیں لڑائی جگڑا بہت بری چیز ہے اور سب سے بڑی خطرناک بات جائے گا کہ ہم دوسرے کو اٹیک کرتے ہیں اٹیک نہیں کرنا جب ہم اٹیک کرتے ہیں دوسروں کے اوپر تو پھر وہ بڑی خرابی کا بائی پہنچا میٹھے بول میں بھی جادو ہے ہمیشہ مٹھاس سے بات کریں ہمیشہ دوسروں کی باتوں کو زیادہ سنیں اپنی کم سنائیں اس سے بہت آپ کو فیدے ہوں گے جب وہ بندہ بولتا جائے گا بولتا جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوق کیا ہے وہ سنائے گا آج میں سیار کرنے گیا آج میں ادھر گیا آج میں ادھر گیا مجھے بڑا مزا آیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کن چیزوں کے اندر دلچسپی اور کن چیزوں کے اندر دلچسپی نہیں ہے اور آپ سے کیا چاہتا ہے یہ آپ کر کے دیکھیں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی کسی زد بزد کے اوپر اتر جاتا ہے تو پھر وہ اس کی عادت کا حصہ بھی بان جاتا ہے تو اس کو خود پتہ نہیں چالتا کہ میں کس طرح کروئی یا اختیار کروں کئی بندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت گسے میں رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے گسہ ان کی عادت کا حصہ بھی بان چکا ہے چٹچڑا پان کیوں کہ ہمیشہ حقیقت پرسند بننے کی کوشش کی ہر بندے کو آپ دو سے سمجھے دشمن نہ سمجھے آپ دو سے سمجھے دو سے سمجھے اور پھر اس کی باتوں کو گھوڑ سے سمجھے انشاءاللہ آپ کے کافی سارے اس کے اندر مسئلہ کریں اور میں انشاءاللہ میرا چینل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاوں سے مکمل ہو گیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے کیونکہ اس میں بڑے نفسیاتی مسئلے روحانی مسئلے دنیاوی مسئلے دینی مسئلے روحانی مسئلے کے اوپر بات چیت ہوتی ہے تو میں حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ